کہ میں رسول راضی ہو جاؤ تو پھر میرے اس حسین کو دیکھو جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں دنیا کی کوئی چیز خیادہ نہیں دے گی جب تک میرا حسین راضی نہیں ہوگا میری چاند فرمان ہو جائے عظمت صحابہ پہ مقام صحابہ پہ شان صحابہ پہ جنہوں نے ہمیں یہ درس دیا یہ سمجھایا کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمیں جنت ملے تو پھر اس کی غلامی کرو جس کی غلامی پہ ہمیں نہ دے حال میں اسلام کی کتابیں اکٹھی کرو مصیر کو پڑو قطب سیاستہ کا مطالع کرو یہ ہے کہ بات کافی ہے کانی قبلی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باشی کہتے ہیں کہ تم چلے جو ہمارے غلام ہو میں قربان جاؤں تاریخ اسلام کے آئے تک اس میں سرہ رہنو سے یہ کر جائے ابا جی جی مجھے علی کے بچوں نے کہا بیٹا بات تو سچی لکھوا لاؤ بات تو ٹھیک ہے مگر لکھوا لاؤ دباؤ تو یا لو ہر سرد پاس ہے مگر کسی سرد پہ ناز نہیں غلام یہ حسین بن آلہ ہے لیکن یا قطب مر جاؤں تو میرے کفر میں لکھ دینا بیٹا کیوں یہ میرے نجات کے لئے کافی ہے تو سمجھ میں نہ آئی بات کہ نماز وہی ہے جو محبت حسین میں ہو روزہ وہی ہے جو محبت حسین میں ہو اور میری ملت کے جوانوں میرے بزرگوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں بددعا کیا کرو اس دنیا میں رہے تو محبت ممددد حسین ہو دنیا سے کوچ ہو تو ممددد حسین پھر اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا بس اسی ہی ہے بات آج مل کے ہم سبھی چہل منا رہے ہیں میں نے قطب مقاتل میں پڑھا کہ جس طرح تم چہل منا رہے ہو محمد کی بیٹیوں نے بھی چہل منا رہے ہیں کبابہ ہونزہ دی کے یہ لفظ ہے اس کا سواب ہی نے پہنچے مسلمانوں کی کئی بسیوں میں بس یہ کہتی چلی گی ان لوگوں مجھے اپنے بھئیہ کا چھلنم پہ بناتا او میری ملت کے جوالوں جب قردوں سے رہائی ہوئی سیدہ سجاد کے پاس آگے کہا بیٹا رہائی ہو میں نے مختوب مانے صرف ایک جملہ کہا سجاد رہائی ہو گئی ہاں مانے رہائی ہو گئی